ہم نے چپٹر شروع کیا تھا اور یہ چپٹر بظاہر بڑا آسان سا ہمارے پاس چپٹر ہے مسکان اجاز کون ہے بھائی دیکھیں جناب صورتحال یہ ہے کہ جیسا کہ بتایا تھا کہ ہم نے چپٹر شروع کیا تھا کون سا کیونکہ بہت سارا ٹائم ہو گیا ہے تو کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ پیپر کے حوالے سے بھی اپنے معاملات کو آگے بڑھایا جائے چپٹر نمبر نائن بیٹا ہم نے شروع کیا تھا آپ مسکان ذرا توجہ سن لیجئے گا چپٹر نمبر نائن فریزکس جو میسک کی کتاب ہماری ہے اس پر چپٹر ٹوٹل نائن ہے چپٹر میرے بیٹا نائن ہمارے پاس چپٹر ہے جس کے اندر مختلف سیکشن کے اندر پیپر آتا ہے انشاءاللہ لگے گا تو آپ کو وقتاً خوافتاً پیپر کے پیٹرن کے بارے بڑھاتے رہیں گے چپٹر نمبر نائن شورٹ کے سیکشن اے میں آتا ہے اور دو سوال آتے ہیں اگزیم میں اس کے چاہتے ہیں میرے بیٹا دو سوال اس کے جناب اگزیم کے اندر پوچھے جاتے ہیں اور یہ کافی زیادہ سہل آسان ہے پیپر کے حوالے سے تھوڑا سا کام کرو گے بہت سارے نمبر آ جائیں گے اس لیے بہت اہم ہے خیار رکھے گا ویکٹر اس کا نام ہے اور ویکٹر کے اندر ہم ڈیسکلی کیا پڑھیں گے ویکٹر الیجیبرہ کام ڈسکس کریں گے یہ میرے بیٹا وہی ویکٹر ہے جو آپ نے فیزکس کے اندر پڑھا تھا فرسچئر کے اندر آئی جے کے بہاں تو تھیوری بھی تھی یہاں پر آئی جے کے کو ہم نے ایڈ سبٹریکٹ مٹیپلائی ڈیوائیڈ بغیرہ بغیرہ کام ہم نے کرنا ہے سارا کام آئی جے کے میں چلے گا آئی جے کے کیا ہوتے ہیں آئی جے کے آر یونٹ ویکٹر آئی ڈی merge ه someter ہو پڑھ ہوتے جوmming ڈیسکلی بھی چکے ہمارے پاس ہوتے ہیں جو ٹھک ہمارے پاس ہوتے ہیں پسکلی کیا ہوتے ہیں کہ ہوتی مرد کی ح鉤تہ وہ ہوتا ہے میں ہوتا ہے قیلہ پاس ہوتا ہوتے ہیں ایک س ایکس سو uy ایکسس بے ایک سزر کے اندر ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم آگے تفصیل پہ نہیں جا رہے یہ یہ والے پوشن کو دیکھئے گا جب میں بتانا چاہ رہا ہوں جن لوگ کو نہیں پتا ہے کہ ایکس ایکسس کو ریپیزنٹ کرتے ہیں آئی سے وائی ایکسس کو ریپیزنٹ کرتے ہیں جے سے اور زیڈ ایکسس کو کس سے ریپیزنٹ کرتے ہیں میرے بیٹا کے سے ریپیزنٹ کرتے ہیں آئی جے کے یونٹ ویکٹر ہوتے ہیں جن کے مینٹ کو جسید ہوتے ہیں مینٹ کو جن کی ہیں اس کو بد 벌دہ آئی老 ویکٹ اور collects ہمائے پاس ہوتی ہے rabies دہ ہوتی ہے پورا چپر آئی جے کے پہ شروع ہوگا آئی جہ کے میں ختم ہودائے گا میرے بیٹا آئی جے کے پہ پورا چ فٹ ختم ہو جائے گا تو آئیج کے پتہ ہونے چاہیے یہ ناو پوری چپٹر پڑھا دیا پوچھنا آئی کیا ہوتا ہے جے کیا ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے ایسا ظلم نہ کرنا اور کبھی بھی کسی مентов میں کوئی چیز آپ کو اور ہم شاہدت لکھ سے کریں گے یہاں پر تو آن لائن کلاس کے اندر دو چار دن دے گئے بہت سہولت ہے کہ پیشے کا پڑھایا ہے وہ بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ پڑھایتا ہے پیچھے سب اسکرین آپ نے دیکھا کہ سامنے ہمارے موجود تھی اب آگے دیکھو کیا ہوتا ہے جیسے شروع ہوں گی تو ہم برحال مبات کر رہے تھے ہم یہاں سے آج اپنے معاملات کو شروع کریں مجھے ہم جناب سے شروع کریں گے ایک ہوتا ہے ڈسپلیسمنٹ ویکٹر میں نے پہلے بھی کیا تھا یہ بہت important ہے بہت important ہے سوال آئے گا اس پر بہت 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 ہے دو ویکٹر کے درمیان جو ویکٹر ہوتا ہے دو ویکٹر کے درمیان جو ویکٹر ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ڈسپلیسمنٹ ویکٹر کہتے ہیں فرس کرتے ہیں میرے پاس ایک ویکٹر R1 ہے جو برابر ہے X1 Y1 Z1 کے ویکٹر کو میرے بیٹا کارڈینیٹ کے اندر لکھیں IJK میں لکھیں دونوں کے مطلب سیم ہوتے ہیں equal ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں ایک اور ویکٹر بیٹا اگر میرے پاس پہنچو دے R2 جو کس کے برابر ہے X2 Y2 Z2 کے برابر ہے تو ایک نیا ویکٹر جو کہ دونوں ویکٹر کے درمیان P1 اور P2 کے درمیان جو ویکٹر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں displacement ویکٹر ącور کیسے معلوم کرتے پڑا کیسے معلوم کرتے اس کو اس کو معلوم کرنے کے لیے بعد والے ویکٹر میں سے پہلے ویکٹر کو منس کر دیتے ہیں ایک تکرتے ہیں میرے بیٹا باد والے ویکٹر میں سے جو home Scott میں تھا اس میں سے پہلے والے کو منس کر دیتے آئی چل کے سوال کریں گی بہت important کام ہوتا ہے آگے پیش ٹھے کرو گے تو بھی فرق پڑ جائے گا یہ arrow آپ کو نظر آ رہے ہو گا میرے بیٹا غور سے دیکھو یہ arrow آپ کو نظر رہا ہے اگر اس کو پہلے کر دوگے اس کو بعد میں کر دوگے تو ایرو ایánt ہو جائے گا میں لکھتے ہوئے خیال رہتے ہیں کہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں پر ختم ہو رہا ہے اس سوال میں لکھا ہو گا اور اس کو دیکھ کر آپ نے ویڈ کرنا ہے پڑنا ہے کہ کس بعد سے شروع کریں گے کس ویکٹر پر ختم کریں گے منس کرتاہ بڑا سان میرے بیٹا آپ کو منس کا دیتے ہے وی والے چڑھا لوگ آپ کو میں چیز کہ والے کے ساتھ کی آتا ہے سنو میرے بیٹا غور سے یہ بریکٹ پہ لکھا ہو یا کوڈینیٹ پہ لکھا ہو ان دونوں کے مطلب ہمارے پاس ایک ہی ہوتے ہیں جو پوزیشن ویکٹر ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو میرے بیٹا ہم کیا کریں اس کو اگر ہم کس فارم میں لکھیں اس کو میرے بیٹا ویکٹر فارم میں لکھیں یا اس کو ہم کوڈینیٹ فارم میں لکھیں ان دونوں کے مطلب ہمارے پاس سیم ہوتے ہوسکو برابر ہوتے ہیں جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کو پوزیشن ویکٹر کہتے ہیں ریمائنڈ کرا رہا ہوں پہلے سے لیکچر سے مدد لے لیلتے ہیں ملک اللہ ریل بیٹا اس کو چاہے تو xyz لکھ لے ہیں میرے بیٹا xyz لکھ لے ھی x i plus y j plus z کے لکھیں دونوں کے مطلب سیم ہوتے ہیں دونوں کے مطلب السیم ہوتے ہیں دونوں کی مطلب ہوتے برابر ہوتے جب دل چاہے سے لکھلو جب دل چاہے سے لکھلو دونوں کی مطلب ایک ورہ برابر ہے کئی کنت مت ہونا کی اکی صرف بیکنوکو لگ کائے کئے سارے ڈیک کے لکھا ہے دیکھنے میک سیم سینس دونوں کی مطلب کیا ہوتے ہیں سیم مطلب ہمارے پاس ہوتے ہیں اور آپ کو مسام میں آ رہا ہوگا کہ on-line class ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے ابھی سوال کریں گے اچھا سے آپ کو اور بیٹر طور پر اس کا ہے کہ اگر صاحب کو اچھا ہر ساتھ رجائے گا تو اس میں بیٹر طور پر اکی جائے گا по پارٹیکل ون ون فور سے فائی فور ون پر جائے گا تو اس کا ڈسپلیسمنٹ ویکٹر ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے معلوم کرنا ہے دیکھو میں بار بار وہ چیزیں جو اگزیم میں آتی رہا دیتا ہوں رہا دینے کا مقصہ دیئے کہ سن سن کے سن سن کے ہو جائے گا کام کھانا پوری والا کام نہیں ہے کھانا پوری والا کام نہیں ہے کہ ٹاپک ہو گیا ہمارا کام پورا ہو گیا ہمارا کام آپ کے دماغ میں اتارنا ہے باتوں کو اگر اے بی دو پوائنٹ میرے پاس موجود ہے ایک ویکٹر معلوم کرنا سن ہے ایک بی تو اے بی کے مطلب ہو گا بی میں سے کو منس کریں گے بی کر تک سرا ہوگا برینپے میں سے کو منس کریں گے بی فائائیس ٹور لیکن میںس کردیں گے ون ون فور کو میکن ایکس مارک مشی通 lifode میں سے خون کو فائیس ہون کو فور میں سے ون کو اور و Pew وہ آہями ٹچھاکس ہوتے ہونگی پور آگیا یہاں پر تری آگیا ما مس دٹ kommد ہے اس کو چاہے تو ایکٹر فارم مل глаза سکتے ہو چاہے اس کو میرے بیٹا ویکٹر فارم میں لکھ سکتے ہیں 4 3 مانس 3 ہو جائے گا ویسے لکھا ہے ویکٹر فارم میں لکھو تو کیا ہو جائے گا پہلے والے کے ساتھ i دوسرے والے کے ساتھ j تسرے والے کے ساتھ k اور آئی پلس 3j مانس کا 3k جناب جو لکھا جائے گا اگر ویکٹر فارم میں لکھا ہوتا بیٹا 2i پلس 4j پلس 5k سے شروع کیا ہے اور 3i پلس 3j پلس 6k پر لے گیا ہے displacement ویکٹر معلوم کرنا ہے تو پہلے والے 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 میں اسے آئے کو مانس کرتے ہیں آئے والے ایک طرف کر لیے جسے تراث کر لیے ابھی دو شروع شروع کی کلاس ہے بڑی محبت سے سمجھا کے آپ کو جینا بتارے آئے والے ایک طرف کر لیے جو باریک طرف کر لیے که والے ایک طرف کر لیے مانس ہون مانپلائے کر لی ہبھی آگے چل کے جو نا وہ بلکل ایکسپریس سپیڈ بہت سارے کام ڈائیوٹ بھی کرنے کی کوشش کریں گے آنسر آگیا آئی پلس جے پلس کے ہمارے پاس لیٹس سے اس کا آنسر آگیا ہے یہ ہمارے پاس جناب سوال ہو گیا جسے ہم دس پیس پر معلوم کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز تھی میرے بیٹا اگر ہمارے پاس ایک ٹرائنگل کے ورٹسز گیون ہے کیا گیون ہے ٹرائنگل یہ بڑے امپورٹن پارٹ گا ہے ٹرائنگل کے ورٹسز گیون ہے اور معلوم کرنا ہے کہ ان کے ویکٹرز کیا ہوں گے سائیڈوں کے ویکٹر کیا ہوں گے ایک ٹرائنگل ہے تین ورٹسز گیون ہے دیکھو پرے ٹرائنگل گیون ہے اے بی سی ایک ٹرائنگل ہے ٹرائنگل کے ورٹسز گیون ہے اے بی سی ٹرینگل کے ورٹسز گیون ہے A, B, C ہمارے پاس ورٹسز ہیں اور ہم نے کرنا کیا ہے میرے بیٹا سائیڈ معلوم کرنی ہے A, B, B, C, C, A اب یہاں پر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے جو ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو آپ نے سمجھنی ہے وہ ہے ڈائریکشن A, B کے مطلب ہوگا میرے بیٹا جو ڈائریکشن ہوگی وہ ایسے ہوگی A سے B کی جانب ہوگی اس کا مطلب کیا ہوگا B میں سے A کو مانس کریں گے جب B, C لکھا ہے میرے بیٹا تو B, C کے مطلب کیا ہوگا ڈائریکشن کیا ہوگی کہاں ہوگی ڈائریکشن میرے بیٹا B سے C ہوگی C میں سے B مانس ہوگا کیا ہوگا C میں سے اور جب میرے بیٹا میں بولوں گا C, A تو C, A کے مطلب کیا ہوگا میرے بیٹا C, A کے مطلب ہوگا کہ میں A میں سے C, A کے مطلب ہے کہ A میں سے C کو مانس کریں گے یہ چھوٹی سی مسٹیک ہو جاتی ہے باقی جو کام آسان ہے کہ اتنا مشکل بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ دوسری بات یہ میرے بیٹا کہ جب کوپی پر جب بھی لکھو گے تو ویکٹر جب بھی لکھے جاتے ہیں تو ویکٹروں کے اوپر ایرو ہیڈ لگا جاتے ہیں یہاں ٹائپنگ کرنے میں ایرو لگانا بڑا مشکل کام ہے اتنا آسان کام نہیں بہت ٹپیکل کام ہے اس لئے میں اس کو لائیو لگا دیتا ہوں یہ میں نے معلوم کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بیٹا ہم نے کیا کرنا ہے ان ویکٹروں کا مگنیٹیوڈ بھی نکالنا ہے ہم نے اس کا مگنیٹیوڈ بھی فائنڈ آر کرنا ہے پہلے ویکٹر اے بھی نکالنا ہے اے بھی کیسے نکالوگے بی میں سے کو مانس کر دوگے اے بھی کیسے نکالوگے بی میں سے کو مانس کر دوگے یہ بھی آگے چل کے سوال کے بیچ پہ ایسے روانی سے گزر جائے گا سامنے سے آپ کے اب بولو گے کہاں سے آگیا اس لئے یہاں بہت پکا ہونے چاہیے یہاں سٹرونگ ہوگا پکا ہوگا تو آگے آپ کو سوال کے دوران پتہ بھی چلے کی طرح آسان معاملہ ہے ہے میرے بیٹا بی منس اے کیا بی میں اسے کو ہم نے مانس کر دیا ڈی آئےس آماسے ایک کو مانس کر دیا یہ بعض کانیوڈنا ہے اس کے اندر میکنس کر دیا میگنیٹیکیوڈ دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ میگنیٹیوڈ کیسے نکالا جاتا ہے ان کو repeat کر دیتے ہیں کہ کسی بھی position vector کے جو magnitude ہے کس طریقے سے magnitude نکالا جاتا ہے تو magnitude معلوم کرنے کا کوئی بھی بیٹا میرے پاس اگر vector موجود ہوتا ہے تو اس کا magnitude معلوم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اگر ایک ویکٹر میرے پاس ہے x y z coordinate ہوگا رہا بیٹا x y z ہے یا x i plus y j plus z کی ہے تو اس کے magnitude نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے under the root x square plus y square زیادہ سکوائر اینڈر ایسی سکوائر یعنی آئی وائلے کا سکوائر جی والے کوفیشنٹ کا سکوائر اور کے والے کوفیشنٹ کا سکوائر نکالتے ہیں اس طریقے سے ہم اگر 3 آئی پلس 3 جی پلس 6 کے ہے تو 3 کا سکوائر 3 کا سکوائر 6 کا سکوائر یاد آگیا نا بھائی 2 کا سکوائر 4 3 کا 9 and so on add کر لیں گے یہ ہم پہلے سا پڑ چکے نا آئی پلس 2 جی مانس 2 کے اگر مائنس سائن موجود ہے تو اس کو سکوائر کے اندر لیں گے کہا لیں گے بٹا اس کو سکوائر کے اندر لیں گے جس کی وجہ سے وہ پوسٹیو ہو جائے گا پلس ہو جائے گا یہ آپ لوگوں کو لگجری نظر آ لی ہوگی کہ آن لائن کلاس کی لگجری کیا ہے کہ جب پیچھے پڑھایا ہے اس کا آپ ریفرنس جب دل چاہے جس وقت دل چاہے اس کا ریفرنس آپ جناب دے سکتے ہیں تو یہاں پر میرے بیٹا ویکٹر آ گیا تھا آئی مانس 4 جی ہے ڈو کی آ گیا تھا یہ آئی کا سکوائر ون کا سکوائر ون ہے ماں اس 4 اسکوائر ہے اور یہاں میرے بیٹا مانس سکوائر ہے instru کر لیں گے نے خرمانہ کو دائیں گے گا یہاں ہم نے کیا کرنا ہے اللہ ہ住ائی خیلit فکر اور جب آپ راتی رہو گے گناہ کو اسٹیی کیا کرنا ہوگا میرے بچہ سی میں سے ہم نے اے میں سے مانس کرنا ہوگا سی کو اے میں سے ہم نے مانس کرنا ہوگا سی کو جب ایکٹر آ جائے گا فور آئی یہ کورڈنیٹ فارم میں آئے گا اس کو ویکٹر فارم میں کنورٹ کر لیں گے اس کا مگنیٹوڈ نکال لیں گے مگنیٹوڈ نکالنا لازمی آنا چاہیے اب آپ دیکھو ہوگی تقریبا ہر سوال میں ایوری ایچ کوسٹن آپ کو مگنیٹوڈ نکالنا پڑے گا اور آپ دیکھ رہے ہوگی ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ نکالنا پڑ گیا مگنیٹوڈ یہاں تک ہم پہلے کٹ چکے تھے اب طرح دیکھ لیتے ہیں ملٹیپلیکیشن آف ٹو ویکٹر سارا کھیل ملٹیپلیکیشن آف ٹو ویکٹر کا ہے آپ کو پھر سی فسٹر کی فیسس ریمائنڈ آ رہی ہو ذہن میں آ رہی ویکٹر کو جب کونٹیٹی کنیٹی Perfection رہی ہو تمامocre بہتش پہ بہتش ریمائنڈ آق سورو انگار ملٹیپلای، آئی کو شکلیشنگ ماہ توچاک سون وہ دو تیاری بہتشغل وہ بہتش ریمائنڈ آ سنانس ، اس کو پروٹ اوف یکٹر کہتے ہیں دو طرح کیوں تھی ہوتے ہیں ایک کا نام ہوتا ہے سکیلر پرودک ایک کا نام ہوتا ہے ویکٹر پرودک سکیلر پرودک کیا ہوتا ہے اس کی ہمیں قولیٹیٹلی ڈے دیفنیشن ہے دو ویکٹر کو ملٹی تائ قرائیں گے سکیلر کونٹیٹی ملے گی ایک بات خ Bonus خ Faruku کہ سکیلر کونٹیٹی میں آئی جی کے نی ہوتا سکیلر کونٹیٹی نمبر ہوتی ہے نمبر ہوتی ہے آئی جے کے ویکٹر کوانٹیٹی میں ہوتا ہے آئی جے کے ویکٹر کے لیے ہوتا ہے آئی جے کے ویکٹر کے لیے ہوتا ہے آئی جے کے ڈائریکشن کے لیے ہوتا ہے ڈائریکشن قسم ہوتی ہے ویکٹر کے اندر ڈائریکشن ہوتی ہے کبھی بھی اس کے در کوانٹیٹی آئے گی تو اس میں آئی جے کے نہیں ہوگا جنہاں یعنی جب ہم ملٹیپلائی کریں گے دو ویکٹر کو وہ ہوں گے آئی جیکے میں اس کا آنسر آئے گا اس کے آنسر میں آئی جیکے نہیں آپ کے لئے سچ کوئی اتنی امپورٹن نہیں ہے کہ آپ کے سپ کہانی یاد ہو یا آپ کے سپ کہانی وہی ہے مین امپورٹن فارمولا ہے آپ کو فارملérie یاد ہونا چاہیے ایک ویکٹر اے ہے ایک ویکٹر ب میرے بیٹا جو ایڈاوڈ بی ہمارے پاس ہوتا ہے ایڈاوڈ بی ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ایڈاوڈ بی برابر ہوتا ہے مارڈ آف ای مینٹیوڈ آف ای مینٹیوڈ آف ای مینٹیوڈ آف بی انٹو کاؤس ٹیٹا کون سا انگل ہے ٹیٹا اینگل بٹن اینڈ بی ٹیٹا ہمارے پاس کیا ہے انگل ہوتا ہے جس کے بیچ میں اے اور بی کے بیچ میں ہمارا انگل ہوتا ہے ٹیٹا اس کی ویلیو زیرو ورنٹی کے بیچ میں ہوتی ہے ان دونوں کے درمیان چکہ ڈاٹ لگاتے ہیں ایسی وجہ سے اس کا نام ہوتا ہے ڈاٹ پروڈکٹ جو اصل آپ کو کہانی یہاں یاد ہونی چاہیے پوری تفصیل یاد نہیں کرنی اصل آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ڈاٹ بی ایکل ٹو ای بی گاؤسٹیٹا ہوتا ہے بس پوری کہانی کچھ بھی نہ یاد ہو کوئیشو نہیں ہے اور دوسری بات جو زہر میں ہونی چاہیے سیکنڈ تینگیو مست اٹھو ڈاٹ پروڈکٹ نکالا جائے گا تو آئی جی کے نہیں بچے گا آئی جی کے ہونی چھو جاتا ہے آئی جی کے ختم ہو جاتا ہے چونکہ آئی جی کے ویکٹر میں ہوتا ہے اسکیلر میں نہیں ہوتا ہے اب اصل جو کام ہے چونکہ ہم نے تو پڑھنا آئی جی کے ہماری جتنی پڑھائی ہے ہمارا جتنا کوئس ہے وہ ہمارا تو سارا کوئس کس کے اوپر ہے ہمارا سارا کوئس تو آئی جی کے اوپر ہے لہٰذا ہم نے دیکھنا ہے کہ جب آئی جی کے کا ڈاٹ پروٹ نکالیں گے تو کیسے نکلے گا 3D unit vector ہوتے ہیں آئی جی کے جو ایک دوسرے کے پرپینڈگلر ہوتے ہیں آئی جے کے آئی ایکس 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 ایک دوسرے کے پرپینڈگلر ہوتے ہیں اگر ہم آئی ڈاٹ آئی نکالیں گے آئی ڈاٹ آئی نکالیں گے تو آئی کا مینیٹیوٹ ون جے کا اور دوسرے والے آئے گے بھی ون اور چونکہ دونوں آئی ہیں دونوں کی ڈریکشن سیم ہوگی تو کاؤز ڈیرو ہو جائے گا کاؤز ڈیرو ون ہوتا ہے لہذا آئی ڈاٹ آئی ون ہوتا ہے جے ڈاٹ جے ون ہوتا ہے کے ڈاٹ کے ون ہوتا ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے بات جو بات آپ کو پوری کہانی میں جو بات آپ کو یاد ہونی چاہیے وہ کیا یاد ہونی چاہیے میرے بیٹا کہ جب بھی سیمیلر ویکٹر کا ڈاٹ پروٹ نکالیں گے تو اس کا آنسر ون آئے گا کتا آنسر ہے بیٹا اس کا ون آئے گا جبکہ اگر نون سیمیلر ویکٹر ہو اگر آئی اور جے ہوگا تو آئی کا مینیٹیوڈ ون آئی جے کے تینوں کا مینیٹیوڈ ون ہوتا ہے خیال لگنا ہے کیونکہ یونیٹ ویکٹر ہے آئی جے کے آئی یونیٹ ویکٹر آئی جے کے آئی یونیٹ ویکٹر ویکٹر آئی جے کے بیچ میں اینگل کتنا ہوتا ہے نانٹی دگری ہوتا ہے کسٹانٹی کی میریو کسٹانٹی کی میریو زیرو ہوتی ہے لہذا یہ پورا آنسر زیرو ہو جائے گا لہذا جب بھی نون سیمیلر ویکٹر ہوں گے آئی ہو جے ہو جے اور کے ہو کے اور آئی ہو تو ان کا ڈاٹ پرٹ ہمیشہ زیرو آئے گا آئی ہو جے ہو جے اور کے ہو کے اور آئی ہو ان کا جو ڈاٹ پرٹ ہے وہ ہمیشہ ہمارے پاس زیرو اس کا آنسر آئے گا یہ بات ذہن میں رکھے گا ایم سی کیوز وغیرہ کے اندر بھی آتا ہے ویسے بھی آگے سوال کے اندر ہی معاملہ آئے گا ہم تو جنرلائز کر لیں گے اس کو بھی اس کے جنرل فرم بنی لیے اگر ہمارے پاس دو ویکٹر ہیں ایک ویکٹر اے ایکس آئی اے وائی جے اے زیٹ کے اے ایکس آئی اے وائی جے اے زیٹ کے دوسرا ویکٹر بی ہے بی ایکس آئی بی وائی جے بی زیٹ کے اگر ان کا ڈاٹ پرٹ نکالا جائے اگر ان کا ڈاٹ پرٹ نکالا جائے گا میرے بیٹا تو کیا کریں گے بول رکھنڈ دوسرے پورے بریاکٹ سے بلٹتائی ہوتا ہے تب ہی آئی بیچ آئی سے بی ایجے ایجے یا ایجے بران کھوم برانوز بن ہوگا رہا ہو جارا ہوں گا جب آئی اور جے ہوگا تو زیرو ہو جائے گا آئی اور جے ہوں گے تو کیا ہوتا آئی اور جے میرے بیٹا زیرو ہوتا ہے اور آئی اور کے ہوگا تب بھی زیرو ہو جائے گا جب جے والے کو ملٹیپلائی کروں گا جب جے والے کو ملٹیپلائی کروں گا تو جے اور آئی زیرو ہو جائے گا جے اور کے زیرو ہو جائے گا صرف کون سا بچے گا صرف بچے گا جے والا یعنی جے کس میں ہے یہاں پر ای وائی میں جے ہے یہاں بی وائی میں جے فاملہ یہ بن جاتا ہے میرے بیٹا کہ جب ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا اے ایکس بی ایکس اے وائی بی وائی اے زیڈ بی زیڈ پوری کہانی اگر آپ کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے پوری کہانی سمجھنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو آپ اس تکلیف سے بچ جائیں آرام سکون کے ساتھ ہم نے بڑی محبت سے پوری لوجک کے ساتھ یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اصول قائد قانون سے یہ کنکلوجن نتیجہ نکلا ہے کہ جب دو ویکٹروں کو ملٹیپلائی کریں گے تو آئی والے کمپرنٹ کو آئی سے جے والے کو جے سے کے والے کو کیے سے ختم کہانی آئی والے کو آئی سے جے والے کو جے سے کے والے کو کیے سے بس کچھ بھی نہیں کرنا پوری کہانی کو سن لیا آپ نے یہ کیوں آیا کیسے آیا میں نے وجہ بتا دیئے حضم ہو جاتی اچھی بات ہے نئی حضم ہو رہی تو کوئی بات نہیں آپ کنکلوجن کی اوپر جاؤ کنکلوجن کیا ہے میرے بیٹا کہ جب دو ویکٹر ملٹیپلائی ہوں گے تو آئی والے کوفیشن کو آئی والے سے اور آئی جے کے نہیں لکھے جائیں گے آئی جے کے ختم ہو جائیں گے آئی جے کے نہیں ہے دیکھلو میرے بچہ اس کے اندر آئی جے کے اس کے اندر نہیں ہے اگزیمپل کرتا ہوں جب بہتر آپ کو آئیڈیا ہوگا کیا صورتحال ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے سوال تو اس کے اوپر سوال لازمی آئے گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ کیسے گھوم گھوم کے بھی سوال میں آتا ہے آپ دیکھنا ایک زیمپل جیتے ہیں کہ ایک ویکٹر اے گیون ایک ویکٹر بی گیون ہے ہم نے اس کا ڈاٹ پروٹ نکالنا ہے چاہ کرو کہ بٹے اے ڈاٹ بی کے اندر پہلے ویکٹر اے لکھیں گے پھر ویکٹر بی لکھیں گے درمیان میں ڈاٹ کر نشان لگائیں گے ٹھیک ہے میرے بیٹا ایک بات کور خیال لگنا کہ نمبر کاٹ لیتا ہے اگر آپ نے جناب اچہ کیا ان کے اوپر پروپر ایرو نہیں لگائے ہیں پروپر ایرو لازمی لگائیے گا اے پر ہے بی پر ایرو ہے میرے بیٹا یہاں پہ اے پہ لگائیے گا ایرو یہاں پہ لگائیے گا سوال بھی تو گیون ہوگا یہ ہمیں ٹائپ کرنا میں ایرو بہت مشکل جاتا ہے کہ اوپر ایرو لکھنا کوئی تقریب دی عمل ہوتا ہے اسی وجہ سے میں لکھنا بھول جاتا ہوں کہیں بھی اگر ویکٹر لکھا ہوا ہے ایرو نہیں ہے تو آپ یاد اتنی لیاز بھی لگا لینا اور جو آئی جے کے جب بھی لکھو گے ان کو ٹوپی پہنانا لازمی ہے ہیٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میرے بیٹا ہیٹ کہتے ہیں کیپ کہتے ہیں ٹوپی لگانا بھی لازمی ان کو ہے یہ بھی خیال لکھے گا جو ٹوپی لگانا ہے ٹوپی پہنانا بھی ان کو جناب اے علی لازمی ہے جن لوگ پہلی پہلی دوسری دوسری کلاسیں ہیں وہ سبر کا مظاہرہ بھی کیجئے گا اور میں بتا دوں کہ پیچھے ہم نے چونکہ ہم تو پڑھا رہے ہیں دس دون سے تو آپ دس دون سے پرشان نہیں مطلب سبر کریں سکون کریں پڑھتا ہے آدمی یہ ویکٹر کیا ہے تیسری کلاس ہے یہ تیسری کلاس آف دی ویکٹر اور اس سے پہلے ہماری دو کلاسیں ہوئی ہیں ویکٹر کی آپ کلاب جائیے گا اور یوٹیوب کے چینل کے اوپر ہماری پیشلی دو کلاسیں صرف پیشلی دو کلاسیں آپ پیچھے کی کلاسوں کا پرشان نہ ہو ابھی ابھی پیشلی کلاسوں کا پرشان نہ ہو صرف دو کلاسیں پیشلی جو میں اس کی کلاسیں دو دو کلاسیں ہماری ہے وہ دیکھے گا اور آج دیکھے گا پیشے کی ابھی فکر نہ کریں وہ ہم جب وقت آئے گا سب کروا دیں گے جب دو ویکٹر کا ڈاٹ پروٹ نکالتے ہیں تو کیا بتایا ہے میرے بیٹا میں نے آپ کو آئی والے کمپرینٹ کو آئی سے جے والے کو جے سے کے والے کو کیے سمجھ دو غور سے ابھی پہلی پہلے ہے بتا رہا ہوں بیٹا میں اس آئی کے پیچھے ٹو ہے اس آئی کو ہم نے کیا کریں گے اس آئی کے پیچھے ہمارے پاس کیا ہے میرے بیٹا ٹو ہے ایک بیٹا ہے اس کو اس والے آئی کے پیچھے سے کریں گے نئے لکھا ہوتا 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 ہے اسی طریقے سے میرے بیٹا جے کے پیچھے ہمارے پاس میرے بیٹا نمبر لکھا ہے جے کے پیچھے والے نمبر کو جہاں 3 لکھا ہے جے کے پیچھے یہاں جے کے پیچھے 2 ہے 3 کو 2 سے ملپائے کر دیں گے and lastly and finally k والے کوفیشنٹ کو یہاں پر کئی کا کوفیشنٹ 6 ہے یہاں 2 ہے اور 6 کو 2 سے ملپائے کر دیں گے سمجھ لے بات دھیان سے آئی والے کوفیشنٹ کو آئی والے سے ملپائے کر دیا جے والے کوفیشنٹ کو کیا کیا میرے بیٹا جے والے کوفیشنٹ سے ملپائے کر دیا اور k والے کوفیشنٹ کو کیا کیا میرے بچہ کے والے کوفیشنٹ سے ملپائے دیا یا آپ کی محبت میں نے سائے رنگ ونگ اس کے علاق کر دیا بڑے دکا ہو جاتا ہے بعض دفعہ یہ میں نے الگ آپ کار سے پہچان لوگ کے نیلے والے کو نیلے والے سے ملپلائے کیا ہے لال والے کو لال والے سے کیا کالے والے بلک گرین کو گرین سے کیا اس سے آسان ہو کر رہا سکتا ہوں گا باقی ملپلائے کرتا آپ کو آتا ہی ہوگا ڈیو کاریٹا ہوں گا سوال دکھوں گا ڈیو کاریٹ دیکھ رہا دھیان سے بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے ابھی سٹیپ سمجھ لو تو آگے چل گیا ڈیرٹ کریں گے 2i-3j-4k کا ڈڈپورٹ نکالنا ہے کیا ہو جائے گا میرے بیٹا 2 کو کریں گے 3 سے 3 کو کریں گے 3 کو کریں گے 2 سے اور 1 کو کریں گے منس 5 سے دیکھیں بٹا گھر سے آئی کی کوفیشن کو آئی سے جے کی کوفیشن کو جے سے کے کی کوفیشن کو کے سی ملپلائے کریں گے ڈیو کاریٹ دیکھیں گے اس طریقے سے ڈڈپورٹ نکال سکتے ہیں یہ سوال ہے ایکسرسائز ہمارے پاس ہے 9.6 ڈیرٹ جمپ اگر چل کریں گے کرنی تین اس پر ایکسرسائز بیسکل ہمارے پاس ہے ساتھ ہے نا ساتھ ہمارے پاس ہے اچھے ہمارے پاس ایکسرسائز ہے اس پر کرنی ہم نے تینی ہے نا تینی ایکسرسائز ہم اس پر کریں گے باقی اس پر پورا پیپر آپ کا رام سے کور جائے گا u اور v معلوم کرنا ہے جبکہ u اور v میرے پاس ویکٹر کیون ہے u ہے یہ وی ہے اب دلسلر کیسے کروں گا ڈیریکٹ u ہے اور v ہے u.v لکھا ڈیریکٹ کیا ہے بیٹا kookool کی کسے ڈیریکٹ کیسے ، 2 ڈیریکٹ کیسے ، 2 ڈیریکٹ کو سا روڈی پاس آگیا ڈیریکٹ سیڈیریکٹ کو ایکسرسائز نمبر 9.5x ڈیریکٹ ڈیریکٹ کو ایکسرسائز سیڈیریکٹ اس کو روڈی پاس آگیا اندر ساتھ ایکسرسائزیں ہیں اس کے اندر ٹوٹلی کریں گے ہم شہر میں تین ہی نس کے اندر یہ ہمارے پاس ایکسرسائز جو ہم کر رہے ہیں ایکسرسائز نمبر نائن پرنٹ سکس کے ہمارے پاس سوالات فائف کے سوالات کو سوال نائن پرنٹ فائف کے ہمارے پاس سوالات ہے آپ چاہیں گے تو آپ دیکھ لیے گا جلدی جلدی گوھر کر لیتے ہیں اس کو ایکزیمپل ہے بہت ساری ایکزیمپل سامنے آپ کے موجود ہیں یا اپنے پرنٹ سکس کا کچھ سے نمبر ون ہے میں نے چند پارٹ کر دیئے ہو سکتا ہے باقی پارٹ نہ کیوں آپ خود سے کرنے کی کوشش کر لیجئے گا کونسپٹ یہ ہے کہ آئی والے کو آئی والے سے جے والے کو جے والے سے اور کے والے کو کے والے سے ملٹلٹائی کرنا ہے اب ہمارے پاس جو سب سے امپورٹن کام اس کے اندر آتا ہے کہ دوں Uranayer کے بیچ پہ میں انگل نکال سکتے ہیں اگر ہمیں دو منter given ہو تو ان کے درمیان میں انگل فائنڈ Daarوٹ کرسکتے ہیں ان کے درمیان میں انگل معلوم کرسکتے ہیں کیونکہ فارملہ ہمیں پتا ہے کہ علیکمả 색깔이 کس کے برابر ہوتا ہے جو ول отдель بی ہمارے پاس ہوتا ہے آپ جانتے ہیں برابر ہوتا ہے مارڈ آف اے مارڈ آف بیöh کنسٹ چیٹا کہ یہاں سے شدادہ اگر کانسٹ تیٹا کو الگ کریں یہاں سے کاؤس تھیٹا کو الگ کریں گے تو کیا ہو جائے گا مورڈ آف ای مورڈ آف بی ہو جائے گا ایڈاٹ بی نکالنا آپ کو آتا ہے مینی ٹوٹ نکالنا آپ کو آتا ہے وہ بھی ہم نے کیا جلدی جلدی کو تھوڑ کرتے ہیں اس کا نام دیتے ہیں ایڈاٹ بی نکالنا کیسے نکالوگا ابھی کیا پیشے ڈ smart نکالیں گے آئی اللہ Component کو آئی کی mates جی والے کی والے سے بچائے والے سے آئی آپا لے قائد سے جی والے타민 کے والئے ملٹ رہا اور کوفیشنٹ کے سکوائر و میکی کوفیشنٹ کے سکوائر 2 کا سکوائر 3 کا سکوائر 6 کا سکوائر 2 کا سکر 3 کا سکر 6 کا سکوائر Pu pledge of 1 اتنا ہو جائے گا 2 کا سکوائر 4, 9 36 اور that ڈ Elliott will become 49 and this is 7 اس میں کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں اس میں کھانا چاہے تو کھاسکتے ہیں آپ کے بعد کیلکولیٹر ہے اور آپ نے یہ ڈیریکٹ ڈکھا ہے بچا سکتے وہ بھی چلے گا بی کا نکالا ہے مینٹو بیٹا ون کا اسکوائر مانس تو کا اسکوائر تو کا اسکوائر دیکل میک اٹ ون پلس فور پلس فور نائن ہو جائے گا اس کا روپ 3 آ جائے گا میں اس پوٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر کیا تھا فارمولا بیٹا کاؤس ٹیٹا اے ڈالڈ بی اپن مارڈ آف اے ڈالڈ بی اس کے اندر میرے بیٹا میرے شہدادے اس کے اندر ویلی پوٹ کر رہے ہیں اس ایکویشن کے اندر ہم نے کیا کی ہے ویلی پوٹ کر دی ہے اے ڈالڈ بی کی جگہ پر کیا گیا جو اے ڈالڈ بی تھا اس کی جگہ پر ایٹ آ گیا ہے موڈ اپ ایک جگہ پر سیون آ گیا ہے موڈ اپ بی جگہ پر تھری آ گیا جو تینوں کام الگ الگ کیے تھے سب الگ الگ کام کیے تھے سب کام لاکر ایک ہی سواب میں شامل کر دیئے اب سمجھ لو بات دھیان سے کہ ہم نے چیزوں کو الگ الگ سیپریٹ کیا کو سمجھایا ہے جو ایکچول سوال کریں گے اس ایکچول سوال کے اندر یہ سب چیزیں جو الگ الگ حصوں میں تھی وہ سب چیزیں ایک جگہ شامل ہو جاتی ہیں یہاں سے ٹھیٹا معلوم کرنا ہو تو کاؤس وہاں جا کے انورس ہو جائے گا کیلکولیٹر آپ نے استعمال کیا ہوا ہے کیلکولیٹر کے ذریعہ ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کیلکولیٹر کے اندر سارے آپشن ہوتے ہیں میرے بیٹا انورس دبائیں گے کاؤس دبائیں گے بریکٹ لکھیں گے جلدی سے ایک اور اگزیمپل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہی ایک سوال ہے صرف ویلو چینج کیے میرے بیٹا ایڈ آؤٹ بی نکالنا ہے پہلے ایڈ آؤٹ بی نکالیں گے اب آپ کرنا یہ ہے کہ آپ سوال لکھے خود سے کرنا سوال لکھے خود سے کرنا پھر ویڈیو پاست کر کے دیکھنا کہ آپ کا انسر اس انسر کے برابر آرہے نہیں آرہے میں نے حتیل امکان کوشش کیے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ اگزیمپل ہو سکتی آپ لوگوں کو کروا دوں تک کچھ ذہن میں سوال ہو تو سوال نہ رہے بورٹ پر اتنے آپشن ہوتا بھی نہیں اس لئے کہ بورٹ تو مٹانا ہوتا ہے ایڈ آؤٹ بی نکال لیا پہلے اور ایک بات کا اور خیال لگنا ہے میرے بچہ میں بار بار یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو بار بار آپ کو بات پیشن کر رہا ہوں کہ ویکٹر جب بھی لکھے جائیں گے ویکٹر جب بھی لکھے جائیں گے اس پر ایرو لاز بھی بنانا ہے آپ سوال کرو گے ایرو نہیں بناو گے میں کارٹ پیٹ کے برابر کر دوں گا یہ خیال لگنا کارٹ پیٹ کے میں برابر کر دوں گا اس کا چیلے خیال لگنا اور یہ سوال اگزیم میں آتا ہے پانچ نمبر کا کام ہے یہ کتے نمبر کا میرے بچہ پانچ نمبر کا کام ہے خیال لگنا مارڈ آف اے نکال لیا مارڈ آف بی نکال لیا ایڈ آٹ بی نکالا ہوا تھا فارمڈے کے اندر ویلی پوٹ کر دی کتا انصر آگے سیونٹی پوائنٹ کوئیشو تو نہیں اس کے اندر جو سوال ہے سی ویلیوز چینج تھی میں آگے پیچھے کر کے تاکہ آپ کو در دیکھ لیں آپ کو در آسانی ہو جائے اسی میں میرے بیٹا اور سوال کرتے ہیں یہ بکا سوال ہے اوپر ہم نے سوال کیا تا سکس نائن پرنٹ فائن اسی یو اور وی میں ہم نے کیا کرنا ہے کاؤس ثیٹا معلوم کرنا ہے یہ یو گیوین ہے وی گیوین ہے کاؤس ثیٹا معلوم کرنا ہے اے ثیٹا اے ایگل بیٹوین یو ایو ایو یہ وہی سوال ہے ایو 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 ای موسیقی 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 سوال ہے سوال کرنا ہے سوال کرنا ہے سوال کرنا ہے دو پارٹ ہے اس کے ایک ٹرینگل گی ون ای بی سی اینگل بالو کرنا ہے بی سننا گوھر سے اینگل تو ویکٹر کے بیچ پہ نکلتا ہے لہٰذا میرے بیٹا سب سے پہلے مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے ویکٹر بالو کرنے پڑیں گے ایک ویکٹر نکالوں گا بی اے ایک ویکٹر میرے بیٹا میں نکالوں گا بی اے بی سے ویکٹر بی ہے نا اوے بناتے ہیں ویکٹر ویکٹر کہاں بنایں گے اوے بنایں گے ڈائریکشن باہر نکالیں گے توجہ دیکھے غور سے دیکھ لو جو ڈائریکشن ہوگی ویکٹر کی وہ ویکٹر کی ڈائریکشن آؤٹ پڑ ہوگی باہر بناوں گا بی اے جب اینگل بی بول رہا ہوں تو بی اے ہوگا بی سی ہوگا بی اے ہوگا اور بی سی ہوگا اگر اینگل اے بولتا تو اے بھی ہوتا اور اسی ہوتا مجھے پوائنٹ پتہ ہے اے اور بی کے مجھے اے اور بی کے پوائنٹ پتہ ہے تو سائیڈوں کے ویکٹر نکال سکتا ہوں جب مجھے پوائنٹ پتہ ہے تو سائیڈوں کے ویکٹر نکال سکتا ہوں پیشتے سوال میں سمجھا ہے آپ کو میں نے اگر مجھے پوائنٹ پتہ ہوں تو میں کیا معلوم کر سکتا ہوں ویکٹر معلوم کر سکتا ہوں جو کاؤس بی نکالوں گا ایک ویکٹر بی اے بنے گا ایک ویکٹر بی سی بنے گا جناب کس بیٹا کس کے برابر ہوگا بی اے ڈوٹ بی سی اور بی اے کا مارڈ بی سی کا مارڈ بی اے کا مارڈ اور بی سی کا مارڈ ہو جائے گا بی اے کیسے نکال ہوگے بی اے نکالنے کے لیے اے والے میں سے بی والے کو مانس کر دیں گے ویکٹر فارم میں رکھ لیا پیچھے بنا سمجھا ہے نا بیٹا کہ دو پانٹ پتہ ویکٹر کیسے نکالتے ہیں اس لیے کروایا تھا اس لیے کروایا تھا کہ یہاں پہ اس کے ضرور پیش آنے والی ہے اب ویکٹر بھی خود ن ہے جس سے ہم ویکٹر بھی خود نکال رہے ہیں بی آگیا جب بی سی نکالیں گے تو سی میں سے بی کو مانس کر دیں گے جب بی سی نکالیں گے تو سی میں سے بی کو مانس کر دیں گے بی سی میرے پاس آگیا بن کاما فائیو یہ آئی مانس آئیو گیا بی اے کا مینٹوڈ نکال سکتے ہیں بی اے کا مینٹوڈ نکال سکتے ہیں مانس 3 کا اسکوائر مانس 2 کا اسکوائر 13 آگیا اسی طریقے سے نکال سکتے ہیں بی سی کا مینٹوڈ جب ویکٹر آ جاتا ہے تو اس ویکٹر کا ہم کیا کر سکتے ہیں یہ میرے بچہ ویکٹر آگیا یہ ویکٹر بی اے آگیا یہ ویکٹر بی سی آگیا اس ویکٹر کا ہم نکال سکتے ہیں مینٹیوڈ نکل جگہ رہا ہے مینٹیوڈ ایکس پہلے والے کا سکوار دوسرے والے کا سکوار یہاں سے میں نے نکالا مینٹیوڈ اب کیا کرنا ہے صرف فارمولے کے اندر ویلی پوٹ کرنی ہے اس کے اندر میرے بیٹا بی اے ڈاٹ بی سی اور بی اے موڈ آب بی اے ہم نے بی اے ڈاٹ بی سی سے نکالا بی سی بی اے ڈاٹ بی سی میں نے الک سے نہیں نکالا میں نے سوال کے اندر ہی پوٹ کر دیا ٹائم بچا لیا چاہتے تو آپ پچھلے سوال کی طرح بی اے ڈاٹ بی سی الگ سے نکال سکتے تھے یہاں میں نے سوال کے اندر ہی نکال دیا ہے آئی والے کو آئی والے سے جیے والے کو جیے والے سے ڈائریکٹ مانس 3 انٹو 1 مانس کا 3 مانس کا 2 انٹو مانس 5 پلس کا ٹرن ڈائریکٹ دیکھو لوگ اور سے پیچھے تمیز سے سمجھائے آپ لوگوں کو وہاں سے پیکٹس کرو گے یہاں آپ نے ڈائریکٹی کرنا ہے یہ آنسر آگیا میرے پاس کاؤس بیٹا کا یہ میرے پاس چندہ آنسر آگیا کاؤس بیٹا کا اس سوال میں دیکھو تو ٹرائنگل کے دو 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 ورٹس گیون تھے ویکٹر فارم کی بات کرتے ہیں تو تین پائنٹ ہوتے ہیں کتنے پائنٹ ہوتے ہیں بیٹا اسی سوال کا دوسرا پارٹ ہے یہ سوال نمبر 3 ہے ایکسسائز نمبر 9.5 کا بلکو بہشی کرنا پڑے گا فرق صرف کیا ہے میرے بیٹا کہ یہاں پر جو ورٹس تھے پہلے ایک دو ورٹس گیون تھے یہاں تین ہے ٹرائنگل ہمیں گیون ہے abc angle b معلوم کرنا ہے فارملا کیا ہوگا بی ای ڈوڈ بی سی پون مالوں ڈا اور بی پہلے ویکٹر بی نکالیں گے بی کے مطلب کیا ہوگا در ход سے دیکھ دو دو بی نکالیں گے تو جو ایرو بنتا ہے میں بھی کہا تھا بی نکالوں گا تو ایرو بنے گا باہر کی طرف ایرو کا بنے گا بہر کی طرف میرا بنای سے بی سے نکلے گا ای میں سے بی مانس کروں گا بی نکلے گا ی کے لیے میرے بہتے ہیں receipt اس گ محبت پر لی بھی دیتا ہوں بی یہ basically کو جائے گا ہوں گا اور پیشع کہ بتاؤں پر دو جال رہا ہو جائے گا artery اس کا میکنیٹھوٹ یا نکال لیتے ہیں بے کا میکنیٹھوٹ کیا ہوگا تھی کا اسکوائر منس 10 کا اسکوائر منس 10 کا انڈر درود 14 میرے پیٹا آجائے گا اسی طریقے سے کیا کروگے دوسرا ویکٹر نکال ہوگی بی سی کیا کروگے بی سی کے لیے سی میں سے بی کو مانس کریں گے بنی کے مرے بیٹا بی سی کے مطب ہے کہ جو سی کے کارڈنیٹ گیون ہے جو سی کے کارڈنیٹ ہے اس میں سن کیا کریں گے ایک ایک کو آنس کر دیں گے یہ میرے پاس c-a چون ہوگا میرے بٹس ہی مانس اے ہوگا آگا روuelle كانت ارف مرگ بٹس ہی ping منٹ سکاری بی صرف جیسی بنا ویGirlوں آج بے مسکرات کیا ہوگا بڑی بٹس ہی مانس بی ہوگا کیا ہوگا سی مانس بی ہمارے پاس ہوگا بی والے میں جانگے میں بچہ سی والے کو مانس کر دیں گے یہ واجلا پہلے رکھا ہے سی والے کو بعد میں رکھا ہے ٹھیک مانس کر دیا ہے بلکہ بی سی ہے نا سی میں سے بی کمانس کریں گے کیا ہو گیا سی والے کے پیدا رکھا ہے بی والے کے بعد رکھا ہے ٹائم شورٹ ہے میں نے نظر گھڑی کے اوپر ہے تو بسکلی ٹائم ختم نہ ہو جائے اس طرح بی سی کا نکال لیا مینٹیوٹ کیا کہ بی سی کا نکال لیا مینٹیوٹ فارملا کیا تھا بی اے ڈوٹ بی سی اپن مارڈ آ بی اے مارڈ آ بی سی اوپر ویکٹر بی لکھا پھر جوٹ لگایا دھیان سے دیکھ لو جو کام میں نے یہاں پر کیا ہوا ہے اگر آپ چاہے تو اس کو الگ سے ایڈر ایڈر سٹے پہ بھی کر سکتے جس طرح کہ میں نے پچھلے سوال میں آپ کو کروایا ہے اگر آپ اس میں کمفرٹیبل ہیں کہ جلدی سے کام ہو جائے گا تو یکنٹ ڈوئیٹ کوائٹ ایزیلی نہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مسئلہ یار اسی سوال کے گھپلا ہو رہا ہے تو آپ اس ویلیو کو الگ سے بھی نکال کر پھر یہاں پر ڈائریکٹلی ویلی پوٹ کر سکتے ہیں ایک کام بڑھ جائے گا بی اے ڈوٹ بی سی کا ایک کام بڑھ جائے گا بی اے ڈوٹ بی سی کا یہ نکال لیا میرے بیٹا کیا انسر آ جائے گا شاہ بش یہ سمتفائی کر آپ کو آتا ہے آئی کو آئی سے یہ کو جیسے کی کو کیسے کریں گے تو آپ بس بیٹا کی ویلیو آ جائے گی مانس 3 اپون 7 بیٹا کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی مانس 3 اپون 7 ہمارے پاس آ جائے گی یہ ہمارے پاس ٹائم کبھی بھی انڈ ہوئی گلاس کسی بھی انڈ ہو جائے گی یہ 9.6 کے سوالات تھے یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو پڑھایا ہے آج اس میں سے پانچ نمبر کا سوال ایکزیمیں آنے والا ہے خیال لکھئے گا آج چی گلاس اور کل جو گلاس ہوگی اس میں سے لازمی لازمی پانچ نمبر کا سوال آپ کے بس آئے گا یہی ساری باتیں ہیں پتہ رہیں گی بہت آسان رہے گا معاملہ